ڈی ایسٹریڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اسلامیاتی کلاس سیمیت کے ہمارے آج کے سبق کارنوان ہے اسلام میں عبادت کا تصور سب سے پہلے ہم اس کا معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں عبادت کا لفظ اب سے لکھ لیا ہے اور اس کے معنی بندہ کے ہیں اس طرح سے عبادت کے معنی بندگی کے ہوئے اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے یعنی اس کے بہت وسیع معنی لے جاتے ہیں ایک طرف اسلام نے نماز، زکاة، روزہ اور حج کے ذریعے عبادت کا جامع نظام تو دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت کہناتا ہے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے راگی بھی عبادت شمال ہوتی ہے یہ تو ہوگیا عبادت کا معنی اور مفہوم اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد حیات پیان فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے سورت زالیات کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میں عبادت کریں یعنی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجاہ دانا ہے اب ہم ان عبادت میں سے جو بنیادی عبادت ہیں مثلا نماز، روزہ، حج اور زکاة ان کو ذہا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں سب سے پہلے نماز کے بارے میں جانتے ہیں اسلامی عبادت میں نماز سب سے افضل اور بنیادی عبادت ہے اس کی امیر کا نقاہ ہم اس بات سے رغا سکتے ہیں کہ نماز کو دین کا ستون کرا دیا گیا ہے یعنی جس طرح سے کوئی عمارت بغیر ستون کی قائم ہی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے اگر دین کو ایک عمارت کی حیثیت دی جائے تو نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے کہ اس کے بغیر دین کی عمارت قائم ہی نہیں ہو سکتی اور نماز کو جنت کی کنجی بھی کہا گیا ہے جیسے ہم میں سے ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے جنت میں جانا چاہتے ہیں یہ ہماری خواہش ہے اور اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جنت کے روازے کی کنجی اس میں داخل ہونا کا راستہ یعنی چابی نماز ہی ہے اس کے بغیر ہم جنت میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب من نماز ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں سات سو سے زائد مرتبہ نماز کا حکم مرتا ہے اور اس کی احمد کران رضا میں اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا نماز میں انسان اپنے خالق اور مالک کے سامنے آجزی اور انسائی کا مظاہرہ کرتا ہے اپنی بیشانی اپنا ماتھا اللہ تعالیٰ کے حضور زمین پر ٹیک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی قبلائی کا اقرار کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑے ہونے کا ایک اظہار وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ آجزی کا اظہار کرنا بندے کی طرف سے بہت زیادہ پسند ہے اسی طرح نماز کو مومن کی مراج بھی کہا گیا یعنی جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج کے موقع پر آسمانوں کی سہر کے لئے تشریف لے گئے اور وہاں پر ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اسی طرح سے جب بندہ مومن پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبائی کہتے ہوئے نماز کے لئے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لئے حاضر ہوتا ہے اسی طرح اسے مومن کی مراج کہا گیا ہے نماز کے اگر دنیاوی فائطے دیکھیں تو اس میں ایک بڑا اہم فائطہ یہ ہے کہ نماز برائی اور بےہائی کی کاموں سے روکتی ہے یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ مومن نماز ادا کرے اور اس کے بعد دوبارہ برائی اور بےہائی کی کاموں ملبس ہو جائے کیونکہ جب بھی وہ نماز ادا کرنے کے بعد کسی برائی یا بےہائی کا ارادہ کرے گا تو اسے فوراً خیال آئے گا اور اپنے اللہ سے شرم آئے گی کہ ابھی تو میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور اب میں اسی رب کی نافرمانی کر رہا ہوں لہذا یہ خیال اس کو برائی اور بےہائی کام سے روک دے گا ہر مسلمان پر دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں تین نمازیں تو پڑھ لیتی ہوں یا چار نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں لیکن عشاء کی نماز اس سے نہیں پڑھی جاتی کیونکہ بہت لمبی ہوتی ہے یا فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کرنے کے مطادف ہے ہمیں پانچ نماز کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں نماز کے بعد دوسری اہمیں بات زکاة کی ہے زکاة ایک مالی بات ہے زکاة کا لفظی معنی ہے پاک کرنا اور چونکہ ایک مالی بات ہے لہٰذا اس کی دائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے زکاة بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت توبہ میں زکاة کے آٹھ مسارف یعنی وہ مواقع وہ لوگ جن پر زکاة کا مال خرش کیا جائے گا ان کی پوری تفصیل ہی بتا دی گئی ہے ان میں فقارا مساکین آمرین یعنی وہ لوگ جو زکاة کی ڈسٹیبیشن کا کام کرتے ہیں اور نو مسلم یعنی جو نئے 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 لوگ ان کی تعلیف قلب کے لیے ان کا دل اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے غلام یعنی کوئی غلام اپنے آزادی حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی سلسلے میں اگر ہماری مالی مدد کی ضرورت ہے تو ہم زکاة کا مال اس پر ایک خرش کر سکتے ہیں اس طرح سے کردار کا کرز اطا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغور اور مسافر لوگوں پر خرش کی راستی ہیں اللہ تعالیٰ کے اطا کردہ مال میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرش کرنا بہت ہی پسندیدار اور عالی درجہ کی عبارت ہے جیسا کہ ہم نے گزشتر سبق میں سخاوت کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے اور اللہ ہی کے دیئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرش کرنا وہ اللہ کو بہت محبوب ہے وہاں پہ نفلی صدقات کی بات تھی اور یہ زکاة جو ہے یہ ایک فرض عباد ہے فرض مالی عباد ہے اور اس کا اطا کرنا ایک خاص مقدار میں یعنی کہ مال کا ڈھائے فیصد حصہ وہ خرش کرنا فرض ہے ہر صاحب مال ہے اب قرآن میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں زیادہ نماز کے ساتھ زکاة کی دائی کا حکم لیا گیا ہے اس سے بھی زکاة کی احمد کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کے فورم بعد زکاة کی ادائی کا حکم لیا گیا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرش نہیں کرتے ان کو قیامت دن سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے جیسا کہ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے قیامت دن ان کے یہی سونے چاندھی اور یہی مال اسباب ان کو دیکھایا جائے گا اور اسی سے ان کو داغا جائے گا یعنی ان کے رسم کو جلا جائے گا زکاة کا سب سے اہم فائلہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس کی ادائی سے محبت پیدا ہوتی ہے اپنس میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں امن اور سکون کی فضاء پیدا ہوتی ہے آج کے لئے اتنا ہی سبب کافی ہے اب ذرا مشکی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں تفصیلی جواب لکھیں اس کا جز عرف ہے عبادت سے کیا مرد ہے سوال نمبر دو ہے مختصر جواب دیں اس کا جز عرف ہے اللہ تعالی نے انسانوں اور جنوں کو کس لئے پیدا کیا ہے جز بے ہے قرآن حقیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے ان تینوں سوالات کے جوابات سبب میں موجود ہیں آج کے لئے اتنی ہی سوالات کافی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ